بسم اللہ الرحمن الرحیم نام کے متعلق ہے ایک ایسا وظیفہ ہے جو جمعیرات کے دن کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے انشاءاللہ آپ جو بھی اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پائے گی یہ عمل آپ ہر جمعیرات کو کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی جمعیرات خاص نہیں ہے اس عمل کو کرنے کے لئے چند شرائط بھی ہیں کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے عمل کیا ہم نے وظیفہ تو کر لیا لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہم آپ کے بتائے ہوئے وظائف تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو میں آپ کو وظیفہ کے بعد بتاؤں گی اس کی چند وجوہات کہ کس وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی یا کس وجہ سے آپ کی دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاسکتی یا کس وجہ سے آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی آپ کی مشکل حل کیوں نہیں ہوتی تو وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس طرح سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہن جائے گی آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ فیس بک کے پیچ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو وظیفہ جو خاص اللہ کے نام کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ اللہ کے نام یا سمیعوں کے مطالق ہے یا سمیعوں کے اے خوب سننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے خواست میں سے ہے کہ جو کوئی اس کو جمعیرات کے دن چاش کی نماز ادا کرنے کے بعد چاش کا وقت دس بجے سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے تک ہوتا ہے کہ آپ نے دس بجے سے لے کر ساڑھے گیارہ مجھے تک اس نماز کو ادا کر لینا ہے اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ نے پانچ سو مرتبہ اللہ کے نام یا سمیعوں یا اس سمیعوں کو پڑھنا ہے اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارغاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جمعیرات کے دن جب فجر کی نماز پڑھنی ہے تو اس کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا وقفہ کرنا ہے اور سو مرتبہ آپ نے یا سنیعوں کا پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے فرض نماز ادا کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر کسی کو کم سننے کا مرض ہے کسی کے کانوں میں کوئی ڈیفیکٹ ہے کوئی پرابلم ہے اور اس کو کم سنائی دیتا ہے تو آپ نے یا سنیعوں اس کو پڑھ کر اس کے کان میں دم کرنا ہے انشاءاللہ احسا احسا اس کی سماعات جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ بلکل صحیح ہو جائے گی یا سنیعوں کو ساتھ مرتبہ پڑھ لیجے یارہ مرتبہ پڑھ لیجے تا قدد میں پڑھنا ہے اور اس کے کان میں پھونک دینا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کی سماعات بہتر ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ ایک وقت میں اس کی سمات بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوائیوں کا استعمال ساتھ ساتھ جاری رکھا کریں کیونکہ جہاں دعا کی ضرورت ہوتی ہے اور دوائی لازمی ہو تو دوائی ضرور کھانی چاہیے یہ نہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اب ہمیں دوائی کی ضرورت نہیں ہے ہم میڈیسن نہ بھی لیں تو ہم اللہ کے حکم سے صحیح ہو جائیں گے تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ اپنی کیئر بھی کرنی ہے اپنی دوائیاں بھی ٹائم سے لینی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بیماری جلد از جلد دور ہو جائے گی اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وظیفہ تو کر لیا لیکن ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کوشش کیا کریں کہ ہر وقت آپ وضو کی حالت میں رہیں باوضو رہنے سے شیطان قریب نہیں آتا فرشتے آپ کو گھیرے رکھتے ہیں اور وہ آپ کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ پانچ وقت کی نماز کا کوشش کر کے بہت زیادہ احتمام کیا کریں لیکن نماز آپ سے نہیں پڑھی جا رہی تو سب سے زیادہ آسان اس کا حل یہ ہے کہ جیسے ہی آزان کی آواز سنائی دے وضو کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں وضو کر لیں آپ وضو کر کے فوراں اگر نماز کو ادا کر دیں تو وہ فوراں سے ہی پڑھی جاتی ہے جتنا زیادہ آپ نماز کو لیٹ ادا کریں گے لیٹ پڑھیں گے نماز اتنی ہی زیادہ آپ پر بھاری ہوتی رہے گی یہ ایک نہائیت ہی آسان ٹوٹکا ہے پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کا کہ جیسے ہی آزان ہو آزان کا انتظار کریں جیسے ہی آزان ہو فوراں سے وضو کیا اور نماز ادا کر دیں آپ دیکھئے گا کتنی آسانی سے آپ پانچ وقت کے نمازی بن سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وضو ختم ہو گیا ہے آپ وضو کریں اور اس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے میرے کام آسان ہوتے جائیں گے کیونکہ شیطان اس شخص پر تصرف نہیں کر سکتا جو وضو کی حالت میں رہتا ہے ہوائی معاملات بھی ہیں آپ پر اگر کوئی جادو کے معاملات بھی ہیں تو وہ اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک کہ انسان وضو کی حالت سے نکل نہ جائے ناپاک انسان پر یا بے وضو انسان پر زیادہ اثرات اٹیک کرتے ہیں آپ نے کوشش کر کے پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرنا ہے اور آپ نے وضو کی حالت میں رہنا ہے اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر ذکر کو جاری رکھیں کوئی بھی ذکر ہو کوئی بھی ذکر ہو جو آپ کو آسان لگتا ہے چاہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کو کوئی نام ہے چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر درودِ پاک کا بھیجنا ہے تو جتنا زیادہ آپ ذکر میں رہیں گے اتنا زیادہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی انشاءاللہ اتنی جلدی ہی آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی ایک ایسا شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا جو اللہ کو ہر وقت یاد نہیں رکھتا جب وہ دعا مانگتا ہے تو پرشتے اللہ تبارک وطالعہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسی آواز ہے یہ ایک غیر مانوس سی آواز ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے ہم نے تو پہلے اس شخص کی آواز کبھی نہیں سنی اور ایک وہ شخص جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے خوشی ہو گمی ہو کوئی بھی معاملہ اس کی زندگی کے ساتھ پیش آئے تو وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے جب وہ دعا مانگتا ہے تو پرشتے بھی اس کی سفارش کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ وہ شخص ہے جو ہر وقت تیری یاد میں لگا رہتا ہے جو کوشش کرتا ہے تیرے قریب آنے کی یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمالے تو آپ نے ان تمام باتوں کا احتمام کرنا ہے اور سب سے زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے ان عمال کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیا کریں اس طرح سے جب کسی کو فائدہ ہونے لگے گا جب کسی کے کام حل ہونے لگیں گے کسی کی حاجتیں پوری ہونے لگیں گی آپ کی حاجت آٹومیٹک پوری ہوگی کسی کو فائدہ دینے سے آپ کا ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے کسی کو آسانی دینے سے آپ کو آسانیہ دی جاتی ہیں وہ شخص جو کسی کے لئے آسانی کا سبب بنے اللہ تبارک و تعالی اس کو آسانیہ عطا فرماتے ہیں بغیر اس کے مانگے انشاءاللہ آپ جتنی آسانیہ تقسیم کریں گے اتنی آپ کے لئے آسانیہ پیدا کی جائیں گی تو دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ اس کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں گے مزید نئی اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی